بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکل محسس سے میں اپنے تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے فرنز آج یہ پنجاب پولیس کا ایک پیپر ہے میرے پاس ٹھیک ہے جو کہ آج کی ڈیٹ کو منعقید کیے گیا ہے پیپر ہے ٹریفک اسسسنٹ کا ٹھیک ہے بیچ دوہزار چوبیس یہ آج کی پیپر ہوا ہے ٹوٹل مارکس جو ہیں اس میں سو مارکس ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ٹائم جو تھا وہ سکسٹی منٹ تھا ٹھیک ہے مکمل انشاءاللہ چالیس ایم سیکیوز ہیں اور بیس جو ہیں نمبر آپ کو اس چیز کے دیا جائیں گے وہ سبجیکٹیو پارٹ کا ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ اف حال ہم جرنل نولیج کا پارٹ جو ہے وہ اس کو سالف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ویڈیو سے جڑ رہے ہیں چالیس ایم سیکیوز سالف کرنے کی کوشش کریں گے میں کب شامل ہوئے تو یہ شامل ہوئے انیس سو تیرہ میں ٹھیک ہے اپشن اپشن ڈی میرے خیال میں اپشن سی یہ درست جواب ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر دوسرا سوال ہے ہمارے پاس قانونِ ازادی کب منظور ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ میں جیسے ریڈ کروں گا تو آپ کو سمجھ جائے گا تھوڑا ریڈیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو قانونِ ازادی یعنی کہ تین جون کا جو منصوبہ تھا وہ کب منظور ہوا وہ اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالس کو ٹھیک ہے یہاں اپشن جو ہے بی درست ہے یہاں جو نشانات لگے ہوئے ہیں ان میں کچھ مسٹیک بھی ہوئی ہے کیونکہ یہاں ایک دوست نے یہاں اس کو سی کو رائٹ کیا لیکن یہاں جواب درست جو ہے وہ بی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح نیکس قویسن دیکھتے ہیں قویسن نمبر تھری قیدیعظم نے اپنے مشہور چودہ نقات کب پیش کیے تو قیدیعظم نے اپنے مشہور چودہ نقات انیس سو انتیس میں پیش کیے ٹھیک ہے نیکس قویسن ہے ہمارے پاس قویسن نمبر فور ہے ہمارے پاس قرارداد لہور کس شخصیت نے پیش کی تو قرارداد لہور جو ہے وہ اے کے فضل الحق نے پیش کی ٹھیک ہے آپشن سی درست ہے یہاں اس نے آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ کیا ہوا ہے برحال آپشن سی جو ہے وہ درست جواب ہے قویسن نمبر پانچ ہمارے پاس ہے جنگ ازادی کب لڑے گئی تو جنگ ازادی جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون میں لڑے گئی ٹھیک ہے آپشن بی درست جواب ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاون نیکس قویسن دیکھتے ہیں قویسن نمبر سیکس دیکھیں فرینڈز دہ کیپیٹل آف ازربائیجان تو ازربائیجان کا کیپیٹل جو ہے وہ باکو ہے ٹھیک ہے یہاں آپشن اے درست جواب ہے قویسن نمبر سیون دیکھیں فرینڈز وٹ is the capital آف ترکی تھوڑا مطلب نظر نہیں آرہا تو یاد رکھیں جن دوستوں نے انکرا کو رائٹ کیا تو یہ درست جواب ہے فرینڈز وٹ نمبر ایڈ دیکھیں مدرد is the capital آف وچ کنٹری تو یہ سپین کا جو ہے وہ دارور خلافہ تھا ٹھیک ہے یہاں سپین درست جواب ہے کوئسن نمبر نائن ہے ہمارے پاس which is the longest river in the world تو نیل جو ہے یہ longest river ہے اگر کہیں سوال آ جاتا کہ largest تو پھر amazon تھا ٹھیک ہے نا جن دوستوں نے نیل کو کریکٹ کیا تو یہ درست جواب ہے کوئسن نمبر ٹین ہے ہمارے پاس which of the falling is the smallest ocean in the world تو آرسٹیک جو ہے یہ smallest ocean ہے ٹھیک ہے پانچ سمندروں میں سب سے چھوٹا سمندر جو ہے وہ آرکیٹیک ٹھیک ہے فرینڈز دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے میت کا ٹھیک ہے تو فرینڈز جو پارٹ ہے میت کا ہم اس کو سکیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بالکل end میں ہم solve کریں گے ابھی اسلامیات کے question جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں first of all question number 21 تو Prophet Muhammad peace be upon him had sons from حضرت ختیجہ تو حضرت ختیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب مردوں میں مطلب بچوں میں جو ہے وہ دو اولاد تھی ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھا ٹھیک ہے اور تین چار شہزادیاں بھی سہبزادیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ سے ہوئیں ٹھیک ہے تو یہاں option B جو ہے وہ دروس جواب ہے next question ہمارے پاس what companion of Prophet peace be upon him was awarded with the title of the line of Allah تو یہاں حضرت علی جو ہے وہ دروس جواب ہے ٹھیک ہے option B دروس option C دروس جواب ہے ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ question number 23 ہے ہمارے پاس ابو الارب was the title of حضرت اسماعیل علیہ السلام option B جو ہے یہ دروس جواب ہے ٹھیک ہے question number 24 دیکھیں نماز خصوف is offered at the time of lunar eclipse یہاں انہوں نے solar eclipse کر رکھا یہ تو غلط ہے ٹھیک ہے lunar eclipse یعنی چاند گرن کے ٹیم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے نماز خصوف ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں next question 25 دیکھیں فرینڈز which country is called the land of prophets تو یہ فلسطین ہے ٹھیک ہے option B جو ہے یہ دروس جواب ہے ابھی انگلیش پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگر کسی دوست کے پاس یہ مکمل پیپر ہے جانی کہ یہ جو انہوں نے منوگرام وغیرہ لگا رکھے ہیں تو یہ صحیح نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں ان کو solve کر کے مطلب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سوالات مطلب جو میں نے شیئر کر دے جنرل نالج کے اور اسلامیات کے انگلیش اور میتھ جو ہے وہ next ویڈیو میں upload کرتا ہوں انشاءاللہ بس آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کو notification آپ کو ملے اور آپ تمام طرح گائی سے اگاہ رہے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں دوسرا پارٹ انشاءاللہ upload کرنے والا ہوں